السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل اچھا جی وہ لوگ ذرا سامنے آ جائیں جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی یا پھر جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ضرور دکھائیے گا جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی عمران خان نے رات کی تاریکی میں ایسا دعو لگایا کہ پوری پی ڈی ایم کو چارو شاہ نے چت کر دیا لیکن خبریں اس سے بڑی ہیں میرے پاس جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی خبر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی سے متعلق ہے تحلیل سے متعلق اسمبلیاں تحلیل آگے کیا ہوگا یہ آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قومی اسمبلی کا مستقبل کیا کیا ان اسمبلیوں کے تحلیل ہوتے ہی وہ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی یا بچ جائے گی بچ جائے گی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب عمران خان کیا خطرناک پلین لے کر بیٹھے ہیں جس پلین کے تحت اس پی ڈی ایم کو چارو شاہ نے ایک بار پھر وفاق میں بھی چت کرنے جا رہے ہیں خبریں انتہائی انٹریسٹنگ اور چونکہ دینے والی ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں شکریہ اچھا دوستو کل شام کی ہی بات ہے جب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو ایک دوست مجھے کہتا ہے سینئر صافی ہے کہتا ہے یار پنجاب عمران خان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس پی ڈی ایم کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے پنجاب عمران خان کے ہاتھ سے چھین لیا جائے کیونکہ اصل حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس پنجاب ہوتا ہے جس کی پنجاب پر حکومت ہوتی ہے تو وفاق سے تو عمران خان سے حکومت چھین لی گئی تھی اور پنجاب سے بھی غیر قانونی طریقے سے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی جب عثمان بزار کو ہٹایا گیا لیکن عمران خان اس سے بھی تگڑا کھلاری میادان میں لے آئے پرویز الہی اور پرویز الہی پہلے تو سپیکر تھے پھر جو انہوں نے پرفارمس دی ہے وزیرعالہ بن کے اور انہوں نے جناب ایک ایک کو چن چن کے مارا ہے اور ان کی کوشش تھی کہ جناب پرویز الہی کو ہٹایا جائے اور پنجاب پر قبضہ کیا جائے کیونکہ ان کی سیاست تو اب ڈوب چکی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ ان کا ارادہ تھا کہ اب نون لیگ کی ڈوبتی کشتی کو صرف نواز شریف ہی پار لگا سکتا ہے اور ہم نواز شریف کو واپس لے آئیں گے کیونکہ نواز شریف لاہور کے بغیر آ نہیں سکتے ان کا ارادہ تھا پنجاب کی حکومت ہمارے پاس آ جائے گی لاہور ائرپورٹ پر نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا کافلے کی صورت میں جاتی عمرہ لے جائے گا اور جاتی عمرہ سے وہ نون لیگ کی ٹوٹتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو پورا یقین تھا انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ منیج بھی کر لیے تھے تقریباً بارہ لوگ انہوں نے منیج کر لیے تھے جنہوں نے این وقت پر آ کر ان کو دھوکہ دے دیا بس ظاہر اچھا انہوں نے جناب آپ نے شاید دیکھا اور کل جس طرح سے اتاتار اور رانہ سناؤلہ پیس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے گن کے بتا دیئے یہ یہ بندہ جو ہے یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے یہ بیرون ملک ہے یہ جنوبی پنجاب میں ہے یہ چکوال میں ہے یہ لوگ تو آ نہیں سکتے لہٰذا ان کے نمبر پورے نہیں ہیں تو یہ کیسے اعتماد کا وڑ لینے جا رہے ہیں بلکہ جب وہ پارلیمانی پارٹی کا جلاس ہو رہا تھا خان صاحب اس میں جب خطاب بھی کر رہے تھے تو عمران خان کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا عمران خان کافی عرصے سے جب سے ان پر حملہ ہوا ہے وہ زمان پارک میں بیٹھے تھے اور کئی نکل نہیں رہے تھے اور ایونٹس وغیرہ کانفرنسز وغیرہ سے خطاب کرتے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ خان صاحب چار دن کے لیے خاموش کیا ہوئے انہوں نے تو وزدل ہی سمجھ لیا لیکن عمران خان کا جو روپ کل سامنے آیا جو نظر آیا عمران خان نے جس طرح سے آڑے آتھوں لیا ریڈ لائن لگانے والوں کو اور پی ڈی ایم کو اور پھر جو شام میں عمران خان نے کیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک دم سے عمران خان نے کہا کہ جی ہم اعتماد کا ووڈ لینے جا رہے ہیں ہمارا وزیراعالہ اعتماد کا ووڈ لینے جا رہا ہے تو جناب ہر کوئی حق کا بکہ رہا گیا اسپیشلی نون لیگ والے کے یار یہ ہو کیا گیا ہے ہم مینیز کر رہے تھے اور یہ ادھر نئی گیم پڑ گئے پھر وہ جناب صفائیاں دے رہے ہیں ان کا یہ بندہ نہیں ہے یہ بندہ ادھر ہے یہ بندہ ادھر ہے ایون آخری لبھات تک کہہ رہے تھے وہ اماری آسر نہیں آئے گا وہ جناب جعوید اختر لنڈ نہیں آئے گا وہ فلان بندہ ادھر چکوال سے نہیں آئے گا ایک جناب برسمہ وہ آن گئی ہوئی ہے کوئی ادھر گیا ہوا ہے خیر ایک سو چھاسی بندے پورے ہوئے پرویجلائی نے اعتماد کا ووٹ لیا پرویجلائی ایک بار پھر پنجاب کا تخت سنبھالنے میں کامیاب ہوئے اور اب اس کے بعد پھر آج جو لاہور ہائی کورڈ میں ہوا ہے لاہور ہائی کورڈ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے کانونی اور آئینی طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے اس کے بعد جو ڈی نوٹفائی کرنے کا نوٹفیکیشن ہے گورنر پنجاب کا اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہتی اور یہ اسمبلی اب پرویجلائی کی ہے اس کے ساتھ جو مرضی کریں دوستو آپ نے رات ہی سنا ہوگا جب فواد چودری نے کہا تھا کہ جیسے ہی یہ کانونی پیشیدیاں ختم ہوں گی معاملات حل ہوں گے تو اس کے بعد ہم اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے اب تھوڑی دیر بعد کوئی نئی ڈیویلومنٹ آ سکتی ہے لیکن اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پرویجلائی صاحب پنجاب اسمبلی کی تعلیل کی سمری پر دس خط کر کے عمران خان صاحب کے پاس زمار پارک پہنچ چکے ہیں اور اسمبلی اب موو ہونے لگی ہے گورنر کو اور اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں گی اب سے کچھ دیر بعد اور جب یہ پنجاب اسمبلی ساتھ ہی کے پی کے اسمبلی تعلیل ہوگی آگے کیا ہوگا جناب جب یہ دو اسمبلیز تعلیل ہو جائیں گی تو خان صاحب نے اسٹریٹیجی تھوڑی سی چینج کی ہے پہلے خان صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ یہ دو اسمبلیز تعلیل کروں گا ساتھ میں قومی اسمبلی تعلیل کروں گا تو پورے ملک میں جنرل الیکشنز ہو جائیں گے لیکن ان لوگوں نے اسمبلیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے وفاق میں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کے استیفے منظور نہیں کیے کہ ہم استیفے منظور نہیں کریں گے اگران خان اسمبلیہ تعلیل نہیں کرے گا ٹھیک تو معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے ہم الیکشن تک جو ہے اس کو کھینج کر لے جائیں گے آگست تک ستمبر تک اور پھر ہم ان کا پلین یہ بھی تھا معاشی امرجنسی لگا کے حکومت کو مزید ایک سال کے لیے کھینج کے لے جائیں دوہزار چوبیس تک ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا حکومت چھوڑنے کا کیونکہ ان کی پاپولیریٹی آپ دیکھ چکے ہیں جو ان کی ہے اور پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تعلیل کرتے ہیں ایسے میں نہ کوئی منیج ہو سکے گا اتنی جلد بازی میں نہ کسی کو خرید سکیں گے خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ جناب اب کوئی نیا ایک پریشر گروپ پر ایک نئی پارٹی ایک نیا دھڑا بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں گے لیکن خان صاحب نے ان کو بھی موقع نہیں دیا کہ وہ دھڑے بنا سکیں پارٹی بنا سکیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ سکیں اب جناب یہ دو اسمبلیاں تعلیل ہو گئی اب جناب انہی دو اسمبلیز میں جب الیکشن ہوں گے کے پی کے میں تو ویسر خان صاحب کا توتی بولتا ہے اور پنجاب اس وقت جو ہے پنجاب اس وقت ہے پنجاب کے دلوں پر خان راج کر رہا ہے اور عمران خان کی جیت اگلے الیکشن میں پنجاب میں یقینی ہے اور پنجاب میں جب عمران خان اپنی حکومت بنا لے گا تو وہ اس کی انڈیپینڈنٹ حکومت ہوگی نہ اس کو پرویزلائی کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور اتحادی کی جو اس وقت پاپولیریٹی ہے تو ان کی اپنی اکثریت کے ساتھ حکومت جو ہے وہ واضح ہے تو اپنی مرضی کا سی ام لائیں گے اور پھر جناب انتظار کریں گے چھ سات مہینے اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے ہو سکتا ہے یہ حکومت لانے کے بعد پریشر بڑھا دیں وفاق پر کہ قومی اسمبلی تعلیل کریں کیونکہ یہ اسمبلیاں منتخب ہوں گی تو یہ پانچ سال کے لیے ہوں گی پھر جب وفاق میں الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پنجاب سے دوستو جو ایم این ایس نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے وہاں پر ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں پولیس پی ٹی آئی کے انڈر آئے گی ٹھیک ہے سارے معاملات پی ٹی آئی کے انڈر آئیں گے پی ٹی آئی پھر نیشنل اسمبلی کی ایم این ایس کی سیٹیں آسانی سے نکال لے گی پھر تو جناب پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو یہاں پر بھٹکنے بھی نہیں دے گی بڑی آسانی سے نکال لے گی اور اس کے بعد وفاق میں عمران خان اس طرح سے مزید مضبوطی کے ساتھ آئے گا یہ سٹیٹیجی جو ہے یہ جنرل الیکشن سے زیادہ سود مند ہے عمران خان کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ اب عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں اور یہ قومی اسمبلی ابھی تعلیل نہ ہو تاکہ ان میں ہم لوگ جیت کے اپنی پوزیشن واضح کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کر کے سارے حالات معاملات کو اپنی گرفت میں لے کے پھر وفاق کی طرف جائیں پھر وفاق میں جب الیکشنز ہوں گے تو دو صبحوں میں جب ہماری حکومت ہوگی تو پھر تو وفاق میں حکومت بنانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا فیلال مجھے اجازت دیجئے اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر دیجئے